ایٹی ٹو پڑھائی آئے تھے اور پورا پچھلا لیکچئر آپ کا سیاہ ٹی سیٹی سیاہ ٹی سیٹی سیکشن ایٹی ٹو نے ہی لگ دیا تھا اور ایٹی ٹو میں آپ کو بتا گیا فراغ جاتی کے لیے روکومریشن یا فراغ جاتی کے لیے مجھو دوسرا سیکشن کے ٹی ٹو سے ہینس میں بھی پورچن بناتا ہے اور آپ کا دی میں بھی پورچن بناتا ہے ہمیں دو تی باتیں آپ کا بہت کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا ایٹی ٹو کا کلاج ون اور ایٹی ٹو کا کلاج ون میں اندر بتانا ایٹی آپ کا سیاہ ٹی سی کی ذہرہ ایٹی ٹو کا کلاج ون اور ایٹی ٹو کا کلاج ون میں اندر بتانا ایٹی ٹو میں دی کرنس پوچھا جاتا ہے کب سے کب چاپا چنٹر اچھے سے یاد رکھنا ہے بتایا گیا تھا اور مجھے سے یاد رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو جہاں تک تھارا کہ ایٹی ٹو کے کلاج ون کی بات ہیں جہاں آپ کا پہلا پندر یہ ہوا یہ بھول سیاہ ٹی سی میں اس کا پراہ مانتا یعنی کی جب سیاہ ٹی سی انہی سو تیہتر میں ملی اسی سمیں ایک ہی خلق کے پلاہ جوان کا پراہ مانتا لیکن ایک ہی خلق کا پلاہ جو پور میں دو ہزار پانچ میں ایٹ کیا گیا جوڑا گیا یعنی کی پہلا امتا ہی آیا ایک سیاہ ٹی سی کی دھارا ایٹی ٹو کا پلاہ جوان مل سیاہ ٹی سی میں بھی پڑڑی تھا لیکن ایٹی ٹو کا ایٹی ٹو کا پلاہ پور پر انہی ہزار پانچ میں سیاہ ٹی سی میں سانسوہ دن کر کے جوڑا دوسرا امتا یہ آتا ہے آپ کا کی برخم بار خوصلا کی جاتی ہیں تو بھارا ایٹی ٹو کی اقلاع ون کے دور برخم بار خوصلا کی جاتی ہیں جبکہ جبکہ آپ کا ایٹی ٹو کا ایٹی ٹو کے اقلاع خوصلا کی جاتی ہیں وہاں بھارا ایٹی ٹو کی بھارا ایٹی ٹو کی جاتی ہیں اور بھارا ایٹی ٹو کی دوسرا ایٹی ٹو کی جاتی ٹو کیا جو دوسلا کی جاتی ہیں وہ کیول اور کیول اویوت کی جاتی ہیں اور اویوت کے بینود بھی سبھی اپراغوں میں نہیں بلکہ کل انیس گم فیر اپراغوں کا ملے کیا دیا ہے اور اینی اس گم فیر اپراغوں میں دوسری پر اسی اویوت کے خلاف بلکہ سڑا یا فرو بملشن کی جا سکتی یہ آپ کا تیسرا انتر بتایا گیا جہاں تک چوتھے انتر کی بات ہیں آجے ہم دیکھتے ہیں چوتھا انتر جہاں تک چوتھے انتر کی بات میں یہی انتر کا بھی ملت ہو رہے ہیں چوتھا انتر یہ آتا ہے کی اگر اپنے 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 کی تک لاجون کے تحر کی گئی کو بٹنہ میں دیئے گئے سمیں کے مندر اگر وہ اپنے 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 ایالے میں نہیں ہوتا تو وہ سجا کا دار ہوگا اور آئے پیسے کی ادھارا ایک سو چور پتر ایک اے دفر اور جو درم جس میں دیا گیا ہے وہ تین ورستر کا کاراواز یا جرمانہ یا دن یعنی کی بیاسی ایک لاجون کے دفر جو پروکملیشن دیا گیا ہے اور جو پروکملیشن کی پرکاشن کی تاریخ کے بعد آجیر ہونے یہ دیٹ دی گئی ہے جو دیٹ گوشنا کی پرکاشن کے تیس دن کی بعد ہوگی اگر اس دیٹ تر وہ بیلتی نیایالے میں اپستیت نہیں ہوتا تو وہ آئی بی سی کی ادھارا 174A کے تہر دھڑ کا بہاگی ہوتا لیکن اگر آپ کا 182T class 4 کے تہر پروکملیشن کیا گیا ہے دوسری پار اور اس سمیں کے اندر اب یکت حاجر نہیں ہوتا تو وہ دنگی تروں کا آئی بی سی کی دھارا 174A 174A کے تہر دور اور دنگی کی ماترہ ہے سات برس تک کا کاراواز اور جنہ یعنی کہ دنگی کی ماترہ آفتا جیادہ اگر آپ کا پانچوہ اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں تک پانچوہ اندر کی بات ہے پانچوہ اندر یہ ہے کہ 182T class 1 کے تہر کیا ہے نیا آئیہ لے جو گھوسیت اپراد کے گھوسیت نہ نہیں کرتا جب کیا کا 84 82 اگر گھوسیت سمجھے تو ایسے لیکھو جو گھوسیت اپراد بھی گھوسیت کر سکتا ہے جو گھوسیت اپراد بھی گوشت کر سکتا ہے یہ جایالے کا دیوے کا دلاغ ہے یعنی کی یہ فائنٹ کوئی کا اپنے مجھے کون ہے اور آپ کا ایک 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 لازمان کے دور گوشت اپرابی گوشت کرنے کا اپرابہ نمیل ہے لیکن سیاہ پیسی کی رہا ایک 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 لازمان کے دور یہ جنہیالے جان ہے یعنی کیوشتہ بیٹی کا دلاغ ہے کہ ایسے اوہل کوئی گوشت اپرابی گوشت کرنے اس پرکار آپ کا مکھروں سے پانچ انتر بتایا گیا اور انٹرگیو کے لیے یہ کامی مہت بھول ہے آئیے اس پرکار آپ کا ایک 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 سیکشن سماکتا ہوا تب آئیے ایک اور نیم بتا دیا جائے آپ کا جو نیم ہے کئی لوگ پوچھ رہے ہیں تیس دن کا نیم جو تیس دن کے بعد کا نیم ہے آپ کا مستور کی ایک بار کا لقصے بتا دیا جائے اور تب اگلا سیکشن آپ کا پڑھایا جائے پھر ایک بار دیکھ دیا آپ کا اچھے سبھتی دن کا نیم آپ کو تیار کیا رہے ہیں جانے ایٹی ٹو کے کلاڈ ون کے بھر کھوچھ رہے ہیں یا سیکشن ایٹی ٹو کے کلاڈ سکول کے بھر دونوں تقساموں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن پھر گوچھڑا کا پرکاشن ہوتا ہے اس کے تیس دن کے بعد یہ سمائے دیا جائے گا اور یہ بیتیا اگلو سے یہ کہا جائے گا آسا کی جائے گی اور بیچا کی جائے گی کہ وہ اس سمائے کے مندر نیائیالے میں آجی ہو اب یہ آپ کا بیاسی ون ہم چلتے ہیں یہ تو تیس دن کا سمائے ہے آپ کا اس کو پور ریٹ کر کے پڑھئے گا ایک کو پور ریٹ کرنا ہے آئی ٹی 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 ڈھارہ ون سیونٹی ٹی ٹی سے دوسرا جو آپ پور ریٹ کریں گے بہت پور ریٹ کریں گے ہاں سیکشن کے تیسے اور تیسرا پور ریٹ کریں گے اور تیسرا پور ریٹ کریں گے سیکشن سی آرہ پی سی کے ایک ہی آئی ٹی اس کو ایک ایٹ کر کے سمجھا جائے دیکھیں آپ کا جو سمائے تیس دن کے بعد دیا گیا ہے آپ کا اگر نیائیالے تیس دن یا اس سیکشن کا سمائے دیتا ہے حاجر ہونے کے لئے تو یہ قدو گوشڑا ہی یعنی کی اوائی مانی جائے دوسرا کیا یہ دیکھنا ہے کہ جو سمائے تیس دن گوشڑا کے پرکاسن کے تیس دن کی بعد آپ کا کوئی سمائے کیا اگر اگر اس سمائے کے اندر آپ کا اگر نیائیالے میں ایک ایر ہو جاتا ہے یا اگر نیائیالے میں حاجر ہو جاتا ہے تو یا بیت حاجر ہو جاتا ہے تو ایسی قصہ میں ایسا اگر بیت یا پرتب کو ایسی کی دھارا 174 اے کھر ڈڑھ کے بھاگی نہیں ہو یعنی کہ اگر سمائے کے اندر آتی ہو گیا تو وہ ایسی کی دھارا 184 اے کھر ڈڑھ کا بھاگی نہیں ہو اور اگر جو سمائے کیا گیا آتی دھارا اس کے مطل ہو تو ایسا بیت یا پرتب یا اب یو ایسی کی دھارا 184 اے دھار گند کا آگی ہوگا اور اب وہ ایک نیا اپرار کر دیا اگلا ہمیں دیکھنا ہے آپ ایک دی دیکھنا جب 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 یا اچر سمپت یا پورکی کا آدیش دی سکتا یعنی کہ گوسلا کے بعد کبھی بھی نیا پر تیس دن تیس دن تیس 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 تا سمیہ دیا گیا ہے اس پر نہیں پڑے گا تیس تیس کیونکہ اس دن کے بعد کا سمائے ہے جس سے پورکی ہونا جو ہی ہے پورکی الگ اور حاضر ہونے کا سمائے ہی ہے لیکن اس کا ریلیشن کس بات سے ہے کہ اگر سمائے کے اندر آپ کا مالک کی بہترہ کے بعد ایسے بیتیاں بیتیاں پردیو کی سمپر اٹھ کر گئی ہیں اور تک بچہ وہ بیتیاں بیتیاں پردیو خود بوسنا میں دیئے گئے سمائے کے اندر حادیر ہو جاتا ہے تو ایک دیتھائی یہ بتاتی کہ اگر سمائے کے اندر حادیر ہو گیا تو بینہ کسی کاریاں پوچھیں اس کی جو پورک کی گئی سمپت میں وہ ہی پورکی سے ریلیش کر دی جائے گی ریلیش یعنی کی اپنی کر دی جائے گی یعنی کی پورکی سے چھوڑ دی جائے گی یہ آپ کا تیور پوچھ رہتے ہیں تی دن کا نیم اور یہ تیس دن والا نیم ہے کیا تی دن کے پرشا یہ بتانے کا پریاس دیا اب اگرہ دیکھنا جائے آپ کا سیکشن اگرہ دیکھنا جائے گی اگرہ دیکھنا جائے گی دیکھنے میں پورکی کا پراہ حرہ ہے یعنی کی جس بیک کی بلوک آپ کا پورکوزہ کی گئی میں اس بیک کی چر یا اچرو سمپت کی پورکی کی بارے میں پراہ حرہ آپ کا کہ سکتے ہیں تی سیکشن ایتی پری میں کیا گیا ایک ایک سبتوں پر زیدھان دینا ہے ایڈنے کے پہلے خراب بیارتی کی سمپت کی بولتی تو آخر خراب بیارتی کون ہے تو جس بیارتی کے بیروف سیکشن 82 کے تب پروکمیلیشن جاری ہو چکا ہے بلکوشلا جاری ہو چکی ہے اسے خراب بیارتی کا بار جائے گا چانے وہ امیوکت ہو یا آپ کا دواہ ہو یا پردیوک تو ایک ایک کلاروات ملے کانچک بنا لے اب پر پروکی کے لیے کیا آوستر تو پروکی کے لیے یہ آوستر ہے کہ سو پروکم ایسے بیارتی کے بیروف مرکتائی کا بارنک جاری کیا گیا ہو تب پچھا آپ کا ایسے بیارتی کے بیروف خود بوشلا جاری کی گئی ہو اور تب پچھا خود بوشلا کے بعد ایسے بیارتی کی جب یا حجب سمپتی کو خود کرنے کا آدیش دیا جا سکتا ہے یہ نکھ پروکی کا آدیش ہوتا ہے یہ آپ کا نرڑے کے پہلے دیا جاتا ہے یعنی کی آپ کا نرڑے کے خود دیا جاتا ہے دوست مستی یا دوست شدنی کے بعد نہیں آپ کا اس کے پہلے ہی دیا جاتا ہے اب پورشن 3 کا یہاں یہ بانتا ہے کہ خود کی کس پر دیپینڈ کرتی ہے تو اٹائجمنٹ آپ کا خود بوشلا پر دیپینڈ کرتا ہے اور خود بوشلا کس پر دیپینڈ کرتی ہے تو گرفتاری کے وارن یہ خودشن آپ کا بیہا میں پوچھا جاتا ہے اس کو اچھے سے تیار جنا ہے کہ اٹائجمنٹ اس پر دیپینڈ کرتا ہے یعنی کی پورکی کا آدیش دینے سے بلے کونسی تاروانی آوستر ہے تو خود کو سمنا آوستر ہے اور خود کو سمنا آدیش دینے سے پہلے کونسی تاروانی تو گرفتاری کا وارن ڈاوستر ہے اب تک پورکی گرفت آپ کا سپنوں سے روکومولیشن پر دیپینڈ کرتی ہے جب تک کہ خود کو سمنا نہ کرتی گئی ہو تب تک پورکی کا آدیش نہیں دیا جا سکتا یہ اچھے سے تیار رکھنا ہے آئیے دیکھا جائیں بیہا میں پہلے دیکھا جائیں پہلے دیکھیں آدیش دے سکتا اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا ایک اتھنی کارکلا جوان ہم سنکے ہیں ایک اتھنی کارکلا جوان بتاتا ہے ڈیوڑ نیالالے ڈھارہ ڈیاسی کے تب کسی پیارٹی کے بھی روک خود گھوسڑا جاری کیا ہے خود گھوسڑا جاری کیا ہے وقت وقت نیالے یعنی تجھت سمجھے تو کارنوں کو اپلیٹی کرتے ہوئے یعنی کہ کارن اتنا آوسر ہے ریجن کو لکھتے ہوئے ایسے خود گھوسڑا کے بعد کبھی نہیں یعنی کہ خود گھوسڑا کے بعد کسی بھی سمجھ کسی بھی سمجھ یعنی کہ آپ کا پوچھل بنا پوچھل یہ بنا ہے کہ پورکی کا آدھیش کب دیا جا سکتا دیکھئے پڑھل پریک کبھی کچھ چلتا رہا ہے پوٹی کا آدھیش کب دیا جا سکتا رہا ہے تو جو مادل بنا ہے گھوسڑا کے بعد گھوسڑا کے ساتھ گھوسڑا کے پھول ان میں سے ہوڑی ہیں تو جو سامانی نیم جو جنرل رول ہیں یا سامانی نیم جروت میں آدھیش بھائی 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 بھنا ہے کہ پورکی کا آدھیش سامانی تب آپ کا خود بھوسڑا کے بعد اسے بھی سمی دیا جا سکتا ان کی جنرل رول یہ نکلا کہ پورکی کا آدھیش ساتھ ساتھ نہیں نکالا جائے گا الگ الگ نکالا جائے گا پہلے پروکوملیشن ہوگا اور اس کے بعد بھی ہٹائی جمین کا آدھیش نکالا جا سکے پھر ایک بھائی 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 سامانی اگر پورچن آئے تو آپ سامان تب انہیں ہی مارے گے کہ پہلے پروکوملیشن ہوگا اور پروکوملیشن کی بعد اسی بھی سامان چاہے دو منٹ بار چار منٹ بار ایک منٹ بار دو دن بار چار دن بار میں آیا رہے کارم کو اپنی جت کر کے اُدھوشت جت کی یعنی کی جس کی اطلاع ایتی روح کے طور اُدھوشہ جاری کی گئی میں یا تو اس کی چو سمپتی یا اچل سمپتی یا دونوں کی پورکی کا آبیش دے سکتا ہے دے سکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ نیایالے پورکی کا آبیش دینے کے لیے بات نہیں ہے نیایالے کا بھیجے گا اب اگلہ دیکھیں پوائنٹ اس میں پرانت یا اُدھوشنا جاری کرنے کرتے سمیں نیایالے کا سپت پتر دوارا یا سماتھان ہو جاتا ہے کہ وہ بھیجتی جس کے سمبت میں اُدھوشنا جاری جاتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیایالے ایتی کو کے پر کسی ڈھوشنا جاری کرتا ہے اور کسی جاری کرتے سمیں نیایالے تو بلیب ہو جائے رشوہ ہو جائے یا تو سپت پتر دیا گیا نیایالے یعنی 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 کسی بھی انہی طریقے سے نیایالے کو یا بیسوا ہو جائے یا بیسوا ہو جائے جس کے سمبت میں اُدھوشنا جاری جاتی ہے انہا پر آپ سامانیت باتیں سمجھ دیں سامانیت خورتی کا آدیس اُدھوشنا کے آدیس کے بات بھی دیا جاتا لیکن سریا پیسی کی دھارا 83 کے لادوان میں دو ایسے اپوادک دسائیں دی گئی ہیں دو ایسی انسینشنل ماملے دیئے گئے ہیں جانا کی اُدھوشنا اور پورکی کا آدیس سات سات دیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ سات دیا جا سکتا ہے لیکن اُدھوشنا ماملہ پورکی کا آدیس ایک سات دے سکتا ہے یعنی کہ ایسی 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 فالود دوسف ایسی ایسی خوش کاندیس کو יכול آدیس پورکی پورکی گز کانون دوسف میں ان حان دین دل دوسف دل ج جس بیتی کے بیروت میں آیا ہے وہ بیتی اپنی سمسک سمپت یعنی اپنی پوری سمپت یا اس کی کچھ بنابتہ آپ کا بیان کرنے والا ہے یعنی کہ جس بوجہ کرنے والا ہے جس بوجہ مطلب اپنی سمپت نت کر دے گا اپنی سمپت دان میں دے دے گا اپنی سمپت بندھک رکھ دے گا یا اپنی سمپت وہ کر سکتے ہیں کی بکرہ کر دے گا یعنی کہ یا تو پوری سمپت کرنے والا ہے یا اس کی کچھ بنابتہ تو ایسی دسا میں جب وہ دان دے دے گا بکرہ کر دے گا پٹہ کر دے گا تو ایسی دسا میں اس کی سمپت پور کرنا بعد میں مشکل ہوگا اور کہنی آیا ہے ایسی دسا میں آپ کا اپنی سمپت اور پورکی کا دے ایک ساتھ دے سکے گا دوسرا دیکھئے آپ کا کنڈیشن کیا ہے؟ اپنی سمپت سمپت یا اس کے کسی حال کو اس میعالے کی اکھانی اجدارتہ سے پٹانے والا ہے یعنی کہ جس بیعت کے مرود خود گوشنا کی جانی ہے وہ بیعت کے اپنی سمپت یعنی کھولی سمپت یا اس کے کسی حال کو اس میں آیا ہے یعنی کہ جو موزڑا چاری کرنے والے میں آیا ہے کہ جو لوکر جو نکسن ہے تیریٹوریل جو نکسن ہے جو چھتریے چھترا دکار کا ہے یا ارثانی چھترا دکار کا ہے اس سے ہٹانے والا ہے ارثات اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریاغ راب میں کہو سکتے ہیں کہ وہ سمپت رکھتا ہے اور اب پریاغ راب سے سمپت ہٹا کر دلیلے جانے والا ہے باپے میں جانے والا ہے تو اگر لے کر چلا گیا تو دکھت زیادہ ہوگی اور پھرکی بھی آپ کا پسکنے کی زیادہ پچھن ہوگی اور تک جو نہ ایسے بیٹی کے بیروس پھرکوشنا اور پھرکی کا عدیس ایک ساتھ دیا تو دو کنڈیشن یاد رکھنا ہوگی میرے پاس بتا دیا جس بیٹی کے بیروس بیروسنا جانے کی جانے وہ جاتی اپنی سمس سمپت یا اس کے کسی محاد کا اس کو آپ کرنے والا ہیں یعن کرنے والا ہیں یہ پہلیس آپ کا اپوادد دسا ہے دوسری اپوادد دسا ہے کی اپنی سمس سمپت یا اس کے کسی محاد کو اس نیعالے کی اسکانی اجتارکہ سے اٹھانے والا ہے تو ایسے دسا میں تو دوسرا جانے کی جانے کے ساتھ ساتھ اے ساتھ کونکی کا آدیش بھی نیعالے دے سکتا آئیے اب آپ کا جو چلنا ہے وہ پروسیڈر چلنا ہے یعنی کہ پراکتریہ چلنا ہے دیکھیں پروسیڈر کیا کرتا ایسا آدیش اس جلے میں جس میں وہ دلا گیا ہے اس بیعت کی کسی بھی سمپتی پورتی پراغ نکریت کرے گا اور اس جلے سے بابر کی اس بیعت کی کسی سمپتی پورتی تب پراغ نکریت کرے گا جب وہ اس جلہ مجید کے دوارہ جس کے جلے میں ایسی سمپتی تشتیت ہیں پرکتانکت کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس جلے میں نیعالے میں جس نیعالے میں پورتی کا آدیش دیا جائے اگر اس جلے میں ایسی بیعت کی سمپت کو پورت کرنا ہے تو کوئی سمسیا نہیں ہے کوئی ہی سمپت اس کی پورت کی جائے چاہے چل ہو یا اجل ہو سبھی سمپتیوں کو پورت کیا جائے گا اور پورتی سے کوئی ہی سمپتی آپ کا چھوٹ نہیں چلہ اگر پورتی کا آدیش دیا گیا اور پورتی کسی ہنجی جلے میں کر دی ہے تو پورتی کبھی کی جائے گی جب اس جلے کے دیم دوارہ جلا ہنجی دیم دوارہ پورتی کے آدیش کا پورتی کا کبھا 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 پورتی کے آدیش پیچھے مہم دیم پورتی کے آدیش کبھا دیم دیم یہ کھول کی تاریخانت بتائے گا دیکھئے یہ بھی کامی مہتکون ہے یادی وقت سمپت جس کو پوٹ کرنی کا آلیش دیا گیا اے دلیا اور یہ جنگم سمپت ہو جو اس دھارہ کے اگلیر کھول کی تیسے کی جائے یعنی کہ اگر کھوسیت بیٹ کی سمپت کو پوٹ کرنی کا آلیش دیا ہے اور وقت جو سمپت ہے یا تو جنگم سمپت یعنی کہ چل سمپت یا کوئی ڈیٹ یا گھڑیڑ تو ایسی چل سمپت یا دل کی کھول کی تیسے کی جائے آئے چکے چل سمپت کی کھول کی ہو سکتے ہیں گھڑیڑ کی بھی ہو سکتے ہیں تو جنگم کی کھوٹی کے لیے آپ کا پائے چاہے ہیں تو ایک اگر کھول کی لگا دیا چاہے ہیں ایک گھوسیت بیٹ تھا اور وہ بھی کو پانچ جاگو کیا مہار دیا تھا لیکن گھوسیت کی کون میں اے اور اے کی سمپت کو کھول کرنی کا آلیش دیا گیا ہے تو سمجھتا یہ ہے کیا انہی جو بھی کو پانچ جاگو کیا دیا ہے کیا اس لیڑ کو بھی کھول کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا لیکن انہی جو بھی کو پانچ جاگو کیا دیا ہے اس کو بھی اٹیج کیا جا سکتا ہے جس سمپت کی کھول کی کی جانی ہے اگر وہ سمپت کی آپ کا دع سکتے ہیں کی کوئی ریڑ ہے یا چل سمپت ہے تو کھول کی کیسے کی جائے گی تو اس کا کھول آپ کا دیا گیا ہے تین کھولوں میں سے آپ کا تین کھول ہیں اور تین کھولوں میں سے سب کی دوارہ یا تینی دو دوارہ یا سانی آل آلے تین سمجھے تین کھول کی کی دا سکتے ہیں اگر وہ چل سمپت ہیں یا ریڑ ہے تین کھولوں کا پہلا اور بھگرامان پہلا اور بھگرامان پہلا سیجھ کر دیا ہے آج کی جب کر دیا ہے یعنی کی اگر چل سمپت ہیں یا آپ کا ریڑ ہے تو اسے جب کر دیا ہے جیسے کہ آپ کا مالی کے اینی کی کو پانچ جار روپیا دیا تھا تو یعنی کی اس پانچ جار روپے کو جب کر دیں دوسرا اگر این کے پاس کوئی وامن ہے تو یعنی کی اس وامن کو سیجھ کر دیں اور سیجھ کر کے ابھی برہت کر کے جب کر کے اس وامن کی پورٹی کر دیں دوسرا دیکھیں ریسیور کی نفتی دوارا اور تاک میں آیا لے یا جب جد سمجھے تو ریسیور یا پراپک کی نفتی دوارا پورٹی کر سکتا ہے پراپک کی نفتی دوارا پراپک کی نفتی دوارا پراپک کی بارے میں پراپک کی نفتی دوارا 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 تو نیایالے اگر چانے تو بس کو جب کریں جب کر کے جو بس ایک ہی ہے اس کے لئے ریسیور نکت کرتے ریسیور بچ چلوائے گا اور بس سے جو دیرارا آئے گا اس کا دوسرا پتا سمجھ سمجھ پر نیایالے کو دیتا رہے گا تو یہ ہم کرتے ہیں یہ ریسیور کی نفتی کی ہو سب سب چلو دارا بس کا بتایا گیا تشرا طریقہ دیکھیں تو کود خوشن بیارت کو یا اس تیندی میں کسی کو بھی اس سمپت کا پرنان کرنے کا پراپک سید کرنے والے لیکت آدیس دوارا کی جائے یعنی کی خود خوشن بیارت کی جو سمپت نے تو ایسی دسا میں ید آدیس دیا جائے گا کی اب آپ خود خوشن بیارت کو یہ سمپت نہ دیجئے گا جیسے کی خود خوشن بیارت کی روح میں اے نے پانچ سجا روپیا بی کو خود خوشن بیارت کیا کا کونیایا لیچان ہے تو بی کو آدیس کر سکتا ہے کی اب تم اے کو یہ جو خود خوشن بیارت پیسان ہے اب بس بس درائیبر اور آگر بس درائیبر میں وہ پانچ سکتا ہے تو بس بس کو کر سکتا ہے کہ آپ کا کر سکتے ہیں اس بس کو تم اس کو نہ دینا تو اس بس کو تم کر سکتے ہیں کی مالی کو نہ دے یعنی کہ یہ آپ کا کر سکتے ہیں کی آبیش کی آجا سکتا اس پرکار آپ کا یہ اپنی تریتہ کلار تین بتائے تو نہ آیا رہے ان تریتوں میں سے یا کوئی دو تریتہاں بنا رہے یا تینوں تو ایک دارہ تینوں کا بیتا ہے جو تینوں تریتوں دور تو سب سے چاہ دارہ بس پر ہی ملتا ہے بس کا ہی دیتا نہ آیا رہے ہیں ایک ایک خود ہو سکت پر تھا اور نہ آیا رہے ہیں ایک ایک بس کو جب کیا سید کرتے ہیں ایسی جو بس کو سید کرنے کے بعد نہ آیا رہے ہیں ریسیور نہیں کرتے دوسرا اور دوسرا ریسیور کو یہ آبیشت کیا کہ جو بس کا پرائیت پرائیت آئے گا اب یہ کو نہ دینا بس کی نہ آیا رہے ہیں جمع کرنا جو تینوں پرہ روحانوں کو ہم نے لاغو کیا اب آئے ہنٹ چار دینا ہے ہنٹ چار بھی کامی نوک کون ہے ہنٹ چار کیا گھر کا میرے دی ہنٹ چار آفتہ ہچار سمپت یا جیموے موٹا پڑھیں یا آس آوال سمپت کی جو ایک ایسی ایرائیت اس بارے میں پراؤ لان کرتا دیکھن یا لوہ سمپت جس کو پورٹ کردی کا آجیس دیا گیا بچار سمپت میں تو اس ڈھارا کے غلین پورٹی راج سرکار کو راجس دینی والے ربون کی دسانے اس ڈلے کی کرکٹر کے مادنم سے کی جائے گی جس نے وقوم تستید یعنی کی اگر پچار سمپت کی پورٹی کا آجیس دیا گیا ہے اور جس پچار سمپت کی پورٹی کا آجیس دیا گیا ہے یہ زیوہ پچار سمپت راجس سرکار کو رے گروہ دیتی ہو گروہ جس دیتی ہو تو ایسی دسان میں اس کی پورٹی تب ہی ہوگی جب اس ڈلے کے خلکٹر دوارہ رفتانکت دیا جائے رفتانکت کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس ڈلے کے خلکٹر کے مادنم سے بھی ایسی بھولہ دس دینے والے اجر سمپت کی پورٹی ہو سکے جس دیکھ لیں بھول کر سکتا ہے پہلا قبضہ لے کر دوسرا یا تینوں اور اجر سمپت کی پورٹی کر جیودھان یا بینسور پرکٹر دیتا ہے تو یہ نیایالے سمیں چین سمکتا ہے یعنی مردمان سمیں میں مجھت سمکتا ہے تو وہ اس کی تینوں 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 جیودھان اگر وہ جیودھان ہو یعنی جانوار ہو یا وینسور پرکٹر دیتا ہو یعنی سرسید پرکٹر دیتی ہو یعنی اجازہ دیتا اس سمپت کو سورچک رکھتا نہیں جا سکتا تو نیایالے خوشت سمجھے تو ایسی سمپت کو تفکار بیچنی کا آدیش دے سکتا ہے تو ایسی سمپت کو نیایالے تفکار بیچنی کا آدیش دے گا جو جیودھان ہو یا ایسے نیچر کی ہو جو جلدی سے جلدی آپ کا چنے ہو جائے گی یعنی جیادہ دیتا اسے سورچک نہیں رکھا جا سکتا آئیئے اگلا دیکھا جائے آپ کا 83 کا class 6 دیکھا جائے 12 86 class 6 کا 83 کا class 6 10 50 4 ess 10 10 15 15 20 15 18 ترکب بھی دیئے گئے ہیں، دائت بھی دیئے گئے ہیں، تو جو ایک اندیس یا اندیسی کے تحت ریسیور نیوٹ ہوگا، وہ آپ کا مستعبی جو سکتی ہوگی، ترکب بھی ہوگا، دائت ہوگا، وہ وہی ہوگا، جو سکتی ہوگا، آدھے چالیس میں دیا گیا، اس پرکار آفتہ مینس میں بھی ایک پوچن آتا ہے اور اچھے سے یہ بھی 3 بھی آدھے گنا ہے، یہ بھی پوچن ایک پار یوپی اپیوں میں مینس میں آ چکا ہے ہمینس کے لیے بھی محمد کون ہے، آپ کا ایٹی پوچ، ایٹی پوچ، ایٹی پوچ اور ایٹی پوچ، آئیے ایٹی پوچ دیکھا جائے، کونکی کے بارے میں دعوے اور آپ بک دیا، دیکھیں آپ کا کونکی کے بارے میں دعوے اور آپ بک دیا، اس کو پرکار سیکشن آ لیے، تب دو سیکشن چلا لیے جبکہ آپ کا دو سیکشن ایک ساتھ آپ کو کور کرتا ہے، وہ سیکشن میں ایٹی پوڑ اور ایٹی پوڑ ایٹی پو ایٹی پوڑ کے پر جو خود بھوشن بیٹی ہیں، جس کی خلاف خود بھوشنہ کی گئی ہیں، وہ کونکی پر آبتی کرتا ہے کونکی پر جو آج شیف کرتا ہے، وہ کونکی پوڑ بھوشن بیٹی کرتا ہے، جس بیٹی پوڑ کے ایٹی پوڑ کے طرف بھوشنہ کی گئی ہیں، لیکن کونکی پوڑ بھوشن بیٹی سے اگر بھوشن بیٹی کرتا ہے، کونکی پر آبتی دوہ سیکشنہ کی دھارا، ایٹی پوڑ سے گوڑ کرتا ہے، یعنی کتی دیکھا کانچک منائی ہے، جس بیٹی کے بیروت کونکی پوڑ بھوشنہ کی گئی ہیں، ان کونکی کا دیش دیا گیا ہے، اس کی سمکت پوڑ کی گئی ہیں، اور اگر وہ پوڑ کی پر آبتی کرتا ہے، تو ایسا کونکی پوڑ بھوشن بیٹی پر آبتی، ایک ہی آئی دیتا کرے گا، لیکن اگر کوئی انگرٹی ہے، انگرٹی مطلب کی انگرٹ سے بھی انگرٹی ہے، اور وہ آبتی کرتا ہے، آبتی کرتا ہے، تو وہ آبتی کرے گا، ایٹی پوڑ کے، ایٹی پوڑ کا جو سکنات ہے، آپ کا سنے دیوں کے آپ لوگ گئیوں کے ساتھ گھن کی پیس جاتا ہے، یعنی کہ گئیوں کے ساتھ گھن کی پیس جاتا ہے، جبکہ گھن کا کوئی دوست نہیں لگتا، بس دوست یہ ہے کہ وہ گئیوں کے ساتھ مل دیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ جو گئیوں ہیں، یہ بودھوزد بیٹھ سے بھی انگرٹی ہے، تو ایسی جسا میں گئیوں کے ساتھ گھن کی پیس گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بودھوزد بیٹھ کی سمپت بھول کرتے کرتے، کسی انگرٹی سمپت بھی بھول کر گئی گئی ہیں، جس کے خلاف بودھوزد بیٹھ کی سمپت بھول کرتے کرتے، لیکن اس کی بھی سمپت بھول کر لی گئی ہیں، تو مدارن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے، کہ اگر گھنگو ہی اپنی وہ سمپت کی امان کرتا ہے، تو سیار بی سی کی دھارہ ایک ہائی کے تبت کرے گا، لیکن گھن اگر کرتا ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو وہ کن کی پرہاپتی کرے گا، تو کس سیکشن کے تبھل کرے گا، ایٹی پھول کرے گا، ایٹی پھول کرے گا، ایٹی پھول کرے گا، تو گھنگو ہوسک بیان سے نیت بیانتی، اور ایک ہائی کے تبھل کرتا ہے، تو گھنگو ہوسک بیانتی کرتا ہے، اب اس کو ایک ہی کھوڑ دیکھا جائے، یہاں سے بھی ایک بار مینس میں آکھا، پتری میں تو منتا یہ کھوچن، مینس میں بھی منتا رہا تھا، پتری کے لیے بھی پڑھنا ہے، مینس کے لیے بھی آئیے، ایک ایک سپنوں پر نہ دیا جائے، سیاہ کسی کی دھارہ، ایک ہی کھوڑ کیا بتا ہے، یہ دیکھیں بھائی آپ کا، پہرہ کرا یہ ہی کھوڑ کا دیکھیں، کیا کرتا ہے؟ یہ سہارہ ایٹی بھائی کے پڑھین پورٹ کی گئی، کسی سمپت کے بارے میں، اس پورٹی کے تاریخ سے، چھ ماس کے بھی تر کوئی بھی بھی، جو کھوڑ دوسک بھی بھی سے بھی، واقع توڑتے رہے ہیں، آنیسی دھارہ، تیراسی کے ترک پورٹی کا آدھیس دیا گیا، پورٹی کے آدھیس کے ترک کوئی سمپت پورٹ کبھی گئی نہیں ہے، پورٹ کبھی گئی نہیں ہے، دوسری بات ہے، پورٹ کبھی گئی نہیں ہے، دوسری بات ہے، تو پورٹی کی تاریخ سے، چھ ماس کے بھی تر، یہ کافی مرد کون ہے، جس تاریخ کو پورٹی کی گئی، اس تاریخ سے کتنے ماس کے بھی تر، چھ ماس کے بھی تر، کون بیٹی؟ جو خودبوسید بیٹی سے ہند بیٹی ہو، جو خودبوسید بیٹی سے ہند بیٹی ہو، جو خودبوسید بیٹی سے ہند بیٹی ہو، اس آفہار پر دعوہ یا اس کے پورٹ کے لئے جانے، پر آفتی کرتا ہے کہ دعویدار یا آفتی کرتا کا اُس سمپت میں ایسا کوئی ہیت ہے یعنی کہ بھین بھیتی یا تو پورکی پر آفتی کرتا ہے یا دعوی کرتا ہے کیا دعوی کرتا ہے کہ جو پورک کی گئی سمپت ہے اُس سمپت میں اُس کا کوئی ہیت ہے اور جو اُس کا کوئی ہیت ہے اور جو اُس کا ہیت ہے وہ ایک رہارہ کے طور پورک نہیں کیا جا سکتا تو پورک نہیں کیا جا سکتا تو اُس دعوی یا آفتی کی جانت کی جائے گی اور اُسے پورک یا دھارک منجور یا نامنجور کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جب ایسی آفتی دا گئی تو نیارے آفتی کی جانت کرے گا اور جانت کرنے کے بعد آفتی کو سیکار کر سکتا ہے سیکار کر سکتا ہے یا تو انسطر یا اُمتر یعنی کہ کول ملا کر آپ کا نیئے نیئے نکرہ کی اس دعویٰ کے طور پورک سکتے سمیں بھی ہوئے ہے آپ کا تو یہ آپ کو پندرہ میرے پاس آپ کا آئی پی سی چلے گی تک ایک ایس کو پھر سے بتا جائے پندرہ میرے پاس آپ کا آئی پی سی چلے گی موسیقی